جہ مسیح کی دوستوں آج کے سورگی منہ کا بحق ہم نے لیا ہے ایوب کی پستک اس کا بیالیسوہ ادھیائے اور اس کا دسوہ وچن وچن کہتا ہے جب ایوب نے اپنے مطروں کے لیے پراتھنا کی تب یہوہ نے اس کا دکھ دور کیا اور جتنا ایوب کے پاس پہلے تھا اس کا دکھنا یہوہ نے اسے دے دیا دھنیمات پتہ پرمیش دوستوں وچن کیا بتاتا ہے یہاں پر وچن بتاتا ہے کہ ہم پرمیش کو تب ہی خوش کر سکتے ہیں جب ہم پرمیش کے نیم کے انصار چلیں جب پرمیش کا چرتر ہمارے اندر ہو تب پرمیش ہم سے خوش ہوتا ہے اور تب پرمیش ہمارے چیون میں کام کرتا ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرمیشور آپ میں خود کو دیکھنا چاہتا ہے اس لیے جب آپ پرمیشور کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں جب پرمیشور کے بتائے ہوئے قانون کے انصار اپنے جیون کو بتاتے ہیں جب پرمیشور کی آگیاوں کو اپنے جیون میں پہلا استان دیتے ہیں تب پرمیشور اپنی جھوی کو اپنی سامانتہ اپنے سوروب کو آپ میں دیکھتا ہے اور وہ آپ کو اونچا اٹھاتا ہے وہ آپ کو اونچا اٹھاتا ہے اور صرف اونچا اے نہیں اٹھاتا ہے وہ ہر وپتی سے آپ کو بچاتا ہے آپ کو اپنے پنکھوں کے تلے رکھتا ہے یہاں پر کیا ہوا تھا آیوب کے دوست جو کی اس کو دھکار رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ آیوب نے پاپ کیا ہے اس لیے لیکن آیوب نے کوئی پاپ نہیں کیا تھا آیوب کی یہ دشاہ اس کے بچے اس سے چھن گئے اس کا راج جس سے چھن گیا اس کے پیسے اس کے چھن گئے اس کے جانور اسے پشو پخشی جو بھی سمپتی تھی وہ پوری طریقے سے آیوب کے ہاتھوں سے نکل گئی اور ایک بھیکاری بن گیا وہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم دکھوں میں بھی اسے پیار کریں ہم دکھوں میں بھی اس کو یاد کریں ہم مسیبتوں میں بھی اس کے ساتھ رہیں چاہے کوئی بھی مسیبت کیسی مسیبت ہمارے جیون میں آئے لیکن اس کا وچن ہمارے جیون سے نہ چلے اس کا وچن ہمارے جیون میں رہے اس کا وچن ہمارے روز مرہ کی زندگی میں دکھے کہ ہم کیسے جیون کو بتا رہے ہیں پرمیشور آپ کو پوری طریقے سے جانتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ پرمیشور آپ میں دیکھیں یہاں میں تین ادھارن آپ کو دینا چاہتا ہوں پہلا ادھارن یہ ہے کہ جیسے ہی روتھ نے جانا روتھ جو کہ نیومی کی بہو تھی اور روتھ کا پتی مر گیا تھا لیکن روتھ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا جب نیومی نے کہا روتھ سے کہ روتھ تو آساد ہے تو جا سکتی ہے کہیں بھی جا شادی کر اور تو آساد ہے سو اتن رہے لیکن روتھ نے اپنی جیون کو سمر پید کیا نیومی کیلئے ایک بہو بن کر نہیں ایک لڑکے کی طرح اس نے اس کا ساتھ دیا اور پرمیشور روتھ سے پرسند ہوا اور پرمیشور نے روتھ کو عیشو مسیح کی ونشہ والی میں بنا لیا حلیلویہ پرمیشور نے اسے اتنا اونچہ دیا روتھ معاب جاتی سے تھی اشد جاتی سے تھی لیکن پرمیشور نے اسے شد کر کے اپنی جاتی میں ملایا عیشو مسیح کے ونش میں ملایا حلیلویہ حلیلویہ حنہ نے پرمیشور کا عشیش پایا پرمیشور سے وچہ باندھی اور جب وہ بانج تھی وہ پتر کو جرم نہیں دی سکتی تھی وہ بانج تھی لیکن اس نے کہا پرمیشور اگر میرے پتر ہوگا تو میں یہ تجھے دیتوں گی میں یہ تجھے سومتوں گی حلیلویہ اس نے پرمیشور کے بارے میں سوچا اپنی اس وبدہ میں اپنی اس مصیبت میں اپنے اور دکھ میں اس نے یہوا کو پہلا استان دیا اور پرمیشور ہمیں یہاں پر بتاتا ہے بچن بتاتا ہے کہ روت کو پانچ بچے ہوئے جب اس نے شہمیل کو پرمیشور کے چرنوں میں دیا اس کے بعد اس نے پانچ بچے پانچ بچوں کا عشیش پایا ہا لے لیا جب ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں یہی تو پرمیشور کا قانون ہے کہ ہمیں اپنے کے لئے نہیں سوچنا ہے ہمیں دوسروں کے لئے پراثرہ کرنی ہے تو پرمیشور ہماری پراثرہ کو سنے گا میرے بھائی میرے بہن یہاں پر عیوب نے اپنے پہلے دوستوں کے لئے پراثرہ کی تب پرمیشور نے اس کو عشیش دی بائبل کو اتاتی ہے کہ جب ہم دوسروں کو پیار کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے پراثرہ کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے عشیش مانگتے ہیں جب ہم دوسروں کے لئے عشیش کا قارن منتے ہیں تو پرمیشور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا میں کیا ہوگا حالیلویہ جب برمیشور کی اس نے جب برمیشور کی سوچ کو ویچار کو جب دیکھا جب جب اس نے اس سوال کو اپنے سامنے پایا کہ پانچ ہزار لوگ ہیں اور ان کو کیسے روٹی دی جائے گی اس نے سمرپیت کی اپنی پانچ روٹیاں اور دو مشلی حالیلویہ اور اس نے دیکھا کہ برمیشور نے اس نے دیکھا کہ ایشو مسیح نے کیسے ان روٹیوں کو بہو کنیت کر دیا وہ دیکھتا رہا کہ جس ڈبے میں وہ روٹیاں لے کر آیا تھا ان روٹیوں کو کیسے پانچ ہزار لوگوں نے کھایا حالیلویہ جب ہم پرمیشور کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپیت کرتے ہیں جب ہم پرمیشور کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپیت کر کے اسے بتاتے ہیں کہ ہم دوسروں سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے پراثنہ کرتے ہیں جو ہمیں ستاتا ہے ہم اس کے لیے پراثنہ کرتے ہیں حالیلویہ تو پرمیشور آپ کو اونچا اٹھاتا ہے سارے دکھ کے پہاڑ آپ کے سامنے سے نکل جاتے ہیں ساری جوالائیں ساری دکھ ساری مصیبتیں ساری آسمائشیں پرمیشنر لے لیتا ہے اور آپ کو سکون دیتا ہے آپ کو شانتی دیتا ہے آپ کو آنند دیتا ہے اس لئے میرے بھائی میرے بہن ہمیں اپنا جو کچھ بھی ہے پرمو کو سمربت کرنا ہے ہم دوسروں کے لیے مانگیں ہمارے اندر جو دویش ہے ہمارے اندر جو سوارت ہے ہمارے اندر جو عیشہ ہے ہمارے اندر جو نفرت ہے وہ ہم نکال پھیکیں اور پرمیشنر کا پریم جو اس کا چرطر ہے جو اس کا اپہار ہے جو اس کی دین ہے جو اس کا دان ہے جو ہمیں ملا ہے مفت میں اس پریم کو ہم بکھی رہیں اس پریم کے ساتھ اپنے چیون کو بتائیں اور جہاں تک کہیشنر مصیب نے کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو قالیلویہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو تو آپ سوچئے کہ جب پرمیشنر کہتا ہے جب عیشو کہتا ہے اپنے دشمنوں سے پیار کرو تو ہمیں اپنوں سے کتنا پیار کرنا ہے ہمیں اپنوں کے کتنے قریب رہنا ہے ہمیں اپنوں کے لئے کتنی پراتھنا کرنی ہے دوستو میرے بھائی میری بہن آم اس چیز کو کبھی نہ بھولے کیونکہ پرمیشنر کا نیم پرمیشنر کے وچن جب ہمارے جیون میں آتے ہیں اور جب ہم پرمیشنر کے وچن اور نیم کے انصار جیون کو بتاتے ہیں تو پرمیشنر کی سرکشہ کا بڑا پرمیشنر کا عشیش ہماری جیون میں کام کرتا ہے اس صبح ہم یہ جان لیں کہ ہمیں دوسروں کے لئے جینا ہے ہمیں دوسروں کے لئے پراتھنا کرنی ہے عیشو مسیح آیا اپنے لئے نہیں جیا پرمیشنر نے اسے بھیجا دنیا کے لئے ہمارے لئے تو آئیے ہم اپنے جیون کو سمرپت کریں اور آج سے یہ اہد کریں کہ ہمیں دوسروں کے لئے پراتھنا کرنی ہے ہمیں دوسروں کے لئے پراتھنا کرنی ہے ہمیں پاسٹورس کے لئے پراتھنا کرنی ہے ہمیں مسیح سماج کے لئے پراتھنا کرنی ہے جو آج ہو رہا ہے اس کٹھن پرسطی میں جس طریقے سے انتیم سمع ہے اس طریقے سے ہمیں سب کے لئے پراتھنا کرنی ہے اور پرمیشنر کا عشیش پرمیشنر کی اپسطی پرمیشر کے وچنوں کو باٹنا ہے تاکہ پرمیشر کا راج آئے ایسیو مسیحہ کے نام سے سننے والے ہر بھائی بہن کے لئے آشیر سکھ اور جنگائی مانگتا ہوں برات را آپ نے سننے کو بھول کیے ایمین ایمین ایمین